یعنی ساتھ بار روج استخارہ کی نماز پڑھو اور روج دعائیں خیر دعائیں استخارہ پڑھو جو تمام کتابوں میں اور پنسورے میں بھی آتی ہے آپ دیکھیں ہوئے میں اور کچھ مشایخوں نے اس طرح سے کچھ نقل کیا ہے کہ سات دن کے بعد اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دیکھے تو کام کو بہتر سمجھیں یعنی کام ہوگا اور اگر سرخی لال دیکھے سرخی دیکھے یا سیاہی دیکھے تو برا سمجھیں اب اس کے بعد میں صلاة و تصویح اس نماز میں اور اس نماز کی بھی بے انتہا فضائل و سباب ہے مقتصر اس میں بیان کرتے ہوئے حضور صرابہ نور شافی یوم نصور صلی اللہ علیہ وسلم شیدنا امام الانبیات ازدادی مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے میرے چچا کیا میں تم کو عطا نہ کروں کیا میں تم کو بخشیش تم کو بخشیش نہ کروں کیا میں تم کو تمہارے ساتھ احسان نہ کروں اگر اللہ اگلے بھی پچھلے بھی پرانے بھی نئے بھی بھول کر جو کیے ہیں وہ بھی جو ارادتاً چھوٹے بڑے ہو گئے وہ بھی پوشیدہ بھی ظاہر بھی سب اللہ گناہ ماف کر دے اس کے بعد آپ صلاة و تصویر کی بتائی اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی ہو سکے تو ہر روز ایک بار صلاة و تصویر پڑھ لیں یا ہو سکے تو ہر پیر جمعہ اور جمعرات کو پڑھ لیں ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں ہو سکے دو سال میں ایک بار رمضان میں پڑھ لیں یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار جرور پڑھ لیں ترمزی میں روایت سیدنا ظہر عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکور ہے فرما دے ہیں اللہ اکبر کہے اور سبحان اللہ و بحمد کی سنا پڑھے پھر پڑھے سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ واللہ اکبر پھر عوض باللہ اور بسم اللہ پڑھے پھر سور الحمد اللہ اور سورت پڑھ کر دس بار یہ تصویر پڑھے پھر رکو کرے رکو میں دس بار پڑھے رکو سے سر اٹھائیں اور دس بار پھر الحمد دس بار اور سجدے میں جائیں اس کے بعد دس بار پھر جلسے میں دس بار دوسرے سجدے میں دس بار یوں چار رکو پڑھے ہر رکو میں پنچوتر مرتبہ تصویر چاروں رکو میں تین سو اور رکو سجدہ میں سبحان رب العظیم سبحان رب العلہ کہنے کے بعد بھی تصویر پڑھے یہ ہے سلات تصویر پھر آتی ہے نماز حاجت حاجت کی نماز ابو دعو سیدہ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت سے کہتے ہیں جب سید الانبیاء سید العالمین رحمت للعالمین شفی المذنبین کوئی عمر مہم یعنی کوئی عام آتا تو نماز پڑھتے اس کے لئے دو رکعات یا چار رکعات پڑھ کر حدیث شریف میں ہے کہ پہلی رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد الحاق متق سروع پڑھتے اور پھر تین بار آیت القرشی پڑھتے باقی تین رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کل هو ناس پڑھتے ایک ایک بار ایسی جیسے کہ سبے قدر میں چار رکعات پڑھی مشایق فرماتے ہیں یہ نماز ہم نے پڑھی نماز حاجت اور ہماری حاجت پوری ہوئی ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کو ترمزی ابن مازان سیدنا حضرت عبداللہ بن ابی اوف رضی اللہ تعالی سے روایت کیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کوئی حاجت اللہ تعالی کی طرف سے ہو یا کسی بنی آدم کی طرف سے ہو تو وہ اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعات نماز پڑھے اب ظاہر کوئی شورتیں نہ آتی ہو کسی کو بہت کم پڑھا لکھا کوئی آدمی ہو تو پھر وہ نماز میں سور فاتحہ کے بعد کوئی رولہ شریف پڑھ لے پہلے میں چھ بار دوسری میں تین بار اس طرح سے پہلے میں چار پڑھے دوسری میں دوسری میں دو تین کرتے کرتے آخر میں ایک کر لے بھی پڑھے وہ بھی انشاءاللہ سب پنسور وغیرہ میں آتا ہے اب اس کے بعد میں سلات الاسرار نماز نوافر اس کے علاوہ حاجت کے ایک مذہب نماز دوسری یہ ہے جس کو کہتے ہے سلات الاسرار جو امام ابو حسن نور علی بن جری نے بحضرت الاسرار اور مولا علی کاری نے اور سیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضور سے یہ ہے غوث پاک نے بھی گنیت تعلیم میں اس طرح سے ترقی بتائی دو رکعت یا چار رکعت پڑھے سور فاتحہ کے بعد پہلے میں سور اخلاص یارہ بار دوسری میں چھ بار پڑھے اور پھر درود السلام پڑھے اللہ کی حمد کرے درود السلام پڑھے اور گیارہ مرتبہ حضور غوث پاک کا نام لے عراق کی طرف خیال کرے اور اس طرح سے کہے اگشنی یا رسول اللہ یا نبی اللہ اگشنی و عمدد نی فی کجائے حاجتی یا کاجل حاجات پھر تھوڑا عراق کی طرف گھوم جائے اور پھر کیارہ قدم آگے چلے اور ہر قدم پر خیال کرے کہ میں بغدار کے قریب مزار کے قریب ہوں غوث پاک آستان مبارک کے سامنے ہوں پھر یہ کہے یا غوث سکلین یا قریمت طرفین اگشنی و مدنی اور پھر دعا مانگ لیں انشاء اللہ تعالی جرور دعا قبول ہوگی ہے حوالہ بحجات الاسرار بار شریعت وغیرہ میں اور طبعہ کی نماز تو سب کو پڑھنا چاہیے یہ میرا خیال میری رائی ہے جو مرید تعلی ہے اس کے لئے خاص کہتا ہوں کیونکہ زندگی کا بروسہ نہیں تو روزانہ ایک بار توبہ بھی سچے دل سے کر لینے چاہیے اور نماز بھی پڑھ لینے چاہیے ترمزی اور ابن ماجہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے روایت ہیں سرکار امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر وضو کر کے نماز پڑھے پھر استغفار کرے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کو بخش دے گا پھر یہ آیت پڑھی جو قرآن پاک آیت ہے وَاللَّذِينَ آئِذَا فَعَلُوا فَعَلِ وہی جو ہے پنسورہ میں مل جائے گی آپ اور یہ احوالہ ہے مشکہ صریفیہ فِرْ نَمَازِ سَلَاطُ الْرَغَائِبُ سَلَاطُ الْرَغَائِبُ رجب کی پہلی جو ورات اور شابان کی پندرمی رات اور سبے قدر میں جماعت کے ساتھ نفل نماز چند لوگ ادا کرتے ہیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ جائز کہتے ہیں برحال کرنا چاہیے نیک کام ہے اور یہ بھی حوالہ ہے باہرِ سجید وزرح سور سورج گہن کی نماز سورج گہن لگنے کو قصوب کہتے ہیں جب سورج گہن لگ جائے تو دو رکعت نماز پڑھیں ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد خلحولہ پڑھ لے رکو سجدہ کرے اور دعا مانگے اللہ باہر دعا قبول فرمائے گا اس طرح اس طرح سے چاند گہن کی نماز اگر چاند کو گہن لگے تو اس سے خصوف کہتے ہیں نماز خصوف میں بھی دو رکعت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی سور فاتحہ کے بعد کوئی بھی سور پڑھ لو تو چل جائے اور اس میں بھی جو دعا مانگے اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے آدھی تاریخی کے وقت نماز نوافل یعنی تیج آندھی چلتی ہو اندھیرہ ہو گیا ہو خوف لگتا ہو بہت ہوایں چلتی ہو آسمان سے اولے پڑتے ہو آسمان سرخ ہو گیا ہو بزلیاں گر رہی ہو تارے ٹوٹ رہے ہو یہ ہوتا ہے ایسا اور اکثر دیہاتوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تاؤن کی اور کوئی بھیانک بیماری فیل گئی ہو یا جل جل آئے ہو یا دشمنوں کا خوف لگتا ہو تو دو رکعت نماز نوافل پڑھنی چاہیے اور یہ دو رکعت نوافل پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے اللہ باق اس کی برکت سے مشکل آسان فرما دیتا ہے اور اس میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یارہ بار دوسری میں چھ بار یا سورہ اخلاص پہلی میں دوسری میں انا اتی انا کچھ بھی پڑھ سکتے جو آتا ہو بارش کی نماز نوافل یعنی بارش نہ ہوتا ہو یا ہو گیا ہو زیادہ ہو نقشان ہوتا ہو تو اس میں بھی دو رکعت نماز نوافل پڑھی جاتی ہیں اور بارش مانگنے کی بھی دعا ہے بارش زیادہ ہو تو رک جائے اس کی بھی دعا ہے بزلی گرزے گڑھ کے اس کی بھی دعا ہے ہر چیز کی دعا ہے اور اسلام نے ہمیں ہر وقت دعا کی طرف رجوع کیا ہے شرکار بار صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہر چیز کا راستہ دکھا دیا ہے کہ امت ہی پریشان نہ ہو یہ ہو رہا یہ راستہ پہ چلو مگر چلو اور عمل کرو تو انشاء اللہ ہمارا تمہارا بیڑا بار ہے اب نماز مغریب کے بعد نماز عوابین کی نماز نوافل یہ بھی حدیث میں بڑی فضیلات آئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے محبوب خدا نے فرمایا جو شخص مغریب کے بعد چھے رکعت نماز پڑے اور درمیان میں کسی سے کوئی بات نہ کرے تو اسے بارہ برش کی عبادت کا ثباب بارہ برش کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے یہ مشکات کی حدیث ہے ترمزی میں بھی ہے تبرانی میں ہے کہ حضرت عمار بن عیاسر رضی اللہ تعالی سے جو شخص مغریب کے بعد چھے رکعت نماز پڑے تو اس کے گناہ مخش دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے زاگ کے برابر کیوں نہ ہو ترمزی کی دوسری حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جو مغریب کے بعد بس رکعت نماز پڑے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں مقان بنائے گا سبحان اللہ یہ مشکات کا بھی حوالہ ہے درمزی کا بھی ہمارا اللہ تعالی مجھے تمہیں توفیق ادا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق چار کروڑ نبے لاک ستر ہزار مسلمان بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اور پوری جانے والوں کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یہ ستر ہزار کون حضرات ہوں گے ہوں گے یہ حضرات حساب شروع ہونے سے پہلے جنت میں جائیں گے امت کی بخشیش کے لیے لب ہی کافی ہوگا ہوں گا امت کی بخشیش کے لیے ایک لب ہی کافی ہوگا شہدہ فغیر حساب کے جنت پہ جائیں گے جشوہ اللہ دنیا میں دیکھ اس کی رحمت خوش ہوتی تھی ایسے لوگ بگر حساب جنت پہ دائیں گے